ہم جانور خریدتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینک کاٹتے ہیں کوئی بات نہیں مقصد تو خوبصورت بنانا ہے کہتا ہے نہیں کہ پاکستان میں ایک سبس ایک غیر محرم عورت کے ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ غریب دیشت ہارا ہے میں اس لیے اس کے ساتھ رہتا ہوں اور ایک مولوی نے بھی کہا کہ ہاں رہ سکتے ہیں بلکل کیوں کہا غیر محرم کے ساتھ ملنا حرام ہے اور رہ رہا ہے سبیوٹی باتیں کوئی مولوی ایسی بات نہیں کہہ سکتا بہرحال آپ کا خامند ہے سات سال سے وہ کوئی آپ کا ازدواجی زندگی بھی نہیں ہے ملاب بھی نہیں ہے غصہ میں دو دفعہ کہہ بھی چکا ہے کہ تم فارغ ہو میں نے بہن بائیوں کو کہتا ہے اب طلاق ہو گئی خامگواہ کس چکر میں پڑی ہوئی ہو عمرے کرنے سے ہاں فرض نہیں ہوتا عمرے کے بجائے جتنے دن مکہ میں رہے ہیں توافتیاں دیکھتا پتہ نہیں آپ کی کیسٹیں اور ایمہ کی کیسٹیں فروغ کرتا ہے تو پورا مکہ تو حرم ہے نا جی کہاں جا کے فروغ کرے گا میری شادی کے لیے تو شادی کے لیے آپ صورت الرحمان تین دفعہ روز پڑھ کے اول آخر دروشری پڑھ کے دعا مانگتی رہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ اچھا رشتہ نصیب فرمائیں گے داڑی کو کالا رنگ نہ کریں اور جو مرضی آئے کریں اگر جسم کے رگڑ کھانے سے خون نکل آئے خون اتنا ہو کہ اپنی جگہ سے بہ جائے پھر تو وضع ٹوٹ گیا نہیں تو بھر کوئی آدھیں نہیں ہماری ہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو نماز فرض کے بعد سلط و السلام علیکہ یا صلی اللہ پڑھ دیئے بیدہ تھا اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر اور عمر پڑھتا جب آمنہ جہاد یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو جب نماز شروع کریں تو لازم ان قبل کی طرف روح ہو پھر اگر ٹرین بدل کی رہے تو کوئی آجیں نہیں لیکن اگر آپ نے شروع کی اور قابل کی طرف روح نہیں تھا نماز نہیں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور آج کل تو خیر مشکل ہے ہی نہیں باقیدہ قبلہ نما بنے ہوئے ہیں گھڑیوں کے اندر بھی ہیں ٹیلی فون کے اندر بھی ہیں ایک منٹ کھولو سامنے در آجائے گا